ایک جون دو ہزار بیس سے دیش کے بیس راجیوں میں ون نیشن ون راشنکارڈ یوجنا لاغو ہو چکی ہے اسی یوجنا میں بیس راجیہ، اوڈیشہ، سکم، مزورم، اتر پردیش، بیہار، پنجاب، ہیماچل پردیش، دمندیو، آندر پردیش، گوہ، گجرات، حریارہ، جھارکنڈ، کیرل، کرناٹک، مدھ پردیش، مہاراشت، راجستان، تیلنگانہ اور ترپورا اسی یوجنا میں شامل ہیں اسی یوجنا کی خاص بات یہ ہے کہ آپ دیش میں کسی بھی کونے سے راشن لے سکتے ہیں آسان شبدوں میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ اتر پردیش کے ہیں اور اتر پردیش کے رہنے والے ہیں اور آپ دلی میں جا کر کام کرنے لگے ہیں تو آپ دلی سے اپنا راشن لے سکتے ہیں اسی یوجنا کی یہی خاص بات ہے تو گائز اب بات آتی ہے کہ جو پرانے راشن کارڈ ہیں لوگوں کے پاس اب اس کا کیا ہوگا تو اس کے لیے کینڈر سرکان نے یہ اسپشٹ کیا ہے کہ ون نیشن ون راشن کارڈ یوجنا لاغو ہونے کے بعد بھی پرانا راشن کارڈ چلتا رہے گا اس کو کیول نئے نیم کی آدھار پر اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا جس سے وہ پورے دیش میں ماننے ہو جائے گا یعنی آپ کو اس کے لیے کوئی نئے راشن کارڈ بنوانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس پرانا راشن کارڈ ہے تو آپ کو نئے راشن کارڈ بنوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے سے جن کے پاس راشن کارڈ ہے ان سب کو اسی راشن کارڈ کے آدھار پر ون نیشن ون راشن کارڈ کا فائدہ ملے گا گائز اب بات آتی ہے جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے تو وہ ون نیشن ون راشن کارڈ کیسے بنوائے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے گائز آپ کو کچھ ڈاکیومنٹس چاہیے ہوں گے جو ڈاکیومنٹس یہ ہیں جیسے نمبر ون اپلیکیشن فارم یہ فارم آپ کو ڈیلر سے یا راشن سوپ سے یا پھر آپ فور سپلائی آفیس سے بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے موبائل سے یا کمپیوٹر پی سی کی ہیلپ سے اپنی اسٹیٹ کی ویب سائٹ پر جا کر بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں نے اس فارم بہت سے فارم کے اور اس فارم کے بھی لنک اپنے ٹیلی گرام چینل پر دے دیئے ہیں آپ ڈسکریپشن میں ٹیلی گرام لنک پر جائیے اور وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے دوسر نمبر ہے مکیا کا فوٹو آپ جو جس کے نام راشن کارڈ ہو اس کا ایک فوٹو چاہیے پھر آدھار کارڈ چاہیے جس کا راشن کارڈ بن رہا ہے جس کے نام کنکیا کا چوتھے نمبر پر آتا ہے ایڈریس پروف ایڈریس پروف میں آپ بجلی کا بل بھی لگا سکتے ہیں اور گیس کنیکشن کا بھی بل لگا سکتے ہیں آدھار کارڈ بھی لگا سکتے ہیں پین کارڈ بھی لگا سکتے ہیں اور اپنی بینک کی پاس بک بھی لگا سکتے ہیں پانچ میں نمبر پر ہے بینک کی پاس بک بینک کی پاس بک آپ اپنے گھر میں جتنے بھی یونٹ ہیں اس میں سے کسی کی بھی لکا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ بینک کی پاس بک موکیا کی ہو چھٹا ہے سب ہی گھر والوں کے آدھار کارڈ آپ کے گھر میں جتنے بھی آپ راسن گھر میں یونٹ چڑھوائیں ان سب کے آدھار کارڈ فارم کے ساتھ لگیں گے پھر ایک آپ لوگ ایک فیملی فوٹو چاہیے جتنے بھی گھر میں یونٹ ہیں سب لوگ اکٹا ہو کر ایک فیملی فوٹو کا جا ہے وہ بھی فارم میں لگے گا تو گائز اب میں آپ کو بتاتا ہوں اب میں فارم پر لے چلوں گا اب میں آپ کو بتاؤں گا کی فارم فل کیسے کرتے ہیں گائز فارم اس طریقے کا ہوگا سب سے پہلے آپ اپنی یہاں پر فوٹو چھپکا دیئے جو بھی مکیا ہو اس کی اس کے بعد گائز یہاں پر آجائیے پہلے نمبر پر اور یہاں پر مکیا کا نام ہندی میں ڈالی دیجئے اس کے بعد یہاں پر آجائیے دوسرے نمبر پر یہاں پر مکیا کا نام انگریزی یعنی انگلیش میں ڈال دیجئے پھر یہاں پر گائز آجائیے تیسرے نمبر پر یہاں پر مکیا کے پتا کا نام ڈال دیجئے ہندی میں اس کے بعد گائز یہاں پر آجائیے چوتھے نمبر پر اور یہاں پر مکیا کے پتا کا نام انگریزی میں ڈال دیجئے اس کے بعد گائز یہاں پر آجائیے پانچ میں نمبر پر یہاں پر مقیہ کے پتی کا نام ڈال دیجئے پھر یہاں آ جائیے یہاں پر مقیہ کے پتی کا نام انگریزی میں ڈال دیجئے پھر یہاں پر آپ آ جائیے یہاں پر آپ اپنی کیٹیگری چوز کر لیجئے کہ آپ او بی سی ہیں یا پھر سمان نئے جو بھی ہوں تو پھر اس کے بعد گائز یہاں پر آ جائیے آپ آٹھ میں نمبر پر اور یہاں پر اپنا موبائل نمبر درش کیجئے جو بھی ہو آپ کا موبائل نمبر اس کے بعد گائز یہاں نمے نمبر پر آ جائیے یہاں پر آپ کو اپنی بینک کی ڈیٹیلز فلس کرنی ہوگی سب سے پہلے یہاں پر اپنی بینک کا نام بھریے یہاں پر بینک کی شاکھا کونسی ہے وہ بھریے پھر یہاں پر آ جائیے اسی نمبر پر یہاں پر بینک کا آئی ایف ایس سی کوڈ ڈالیے پھر گائز یہاں آ جائیے ڈیس اوپشن پر یہاں پر بینک خاتہ سنکھے ڈالیے اس کے بعد آپ لوگ آ جائیے دسمے نمبر پر اور یہاں پر مکیا کا جو بھی آدھار کارڈ سنکھیا ہو وہ ڈال دیجئے اگر مکیا کا آدھار کارڈ نہیں ہے اور انہوں نے بنوانے کو ڈال آئے تو اس کے ساتھ ایک انرولمنٹ آئی ڈی ملتی ہے تو یہاں پر آپ انرولمنٹ آئی ڈی درج کر دیجئے اپنی ڈال دیجئے اس کے بعد گائز یہاں پر آ جائیے گیارمے نمبر پر مکیا کا ایپک نمبر یعنی پیچان پتر سنکھیا ڈال دیجئے پھر آپ گائز بارہ نمبر پر آ جائیے اور یہاں پر اپنا لنگ چوز کریے یعنی جنڈر آپ میل ہیں فیمیل ہیں یعنی پہلے لکھا ہے میلہ پروشن ہیں جو بھی ہوں اس پر ایسے آپ ٹک لگا دیجئے اس کے بعد گائز یہاں پر پیشہ لکھئے اگر آدمی مکیا ہے تو وہ اپنا پیشہ بیوسائی لکھئے مجدور نہیں کرتا ہے کیا ہے اور عورت ہے تو وہ اپنی گرہلی لکھ دیجئے یہاں پر اس کے بعد گائز یہاں پر آپ آ جائیے بھاگ کھام ہے ادھر سب سے پہلے آپ اپنی جنمتیتی بھریئے اس جگہ پر اس کے بعد گائز یہاں پر اپنی آپ برطمان آئیو لکھئے کہ آپ کتنی عمر کی ہو گئی ہو چالیس پچاس پیتے جتنے کیوی ہو ہو لکھ دیجئے اس کے بعد گائز یہاں پر آ گیا ہے برطمان نواز ببرڑ یہاں پر آپ کو وہ پتہ بنہ ہیں جہاں پر آپ برطمان میں رہ رہے ہیں تو یہاں سب سے پہلے مکان سنکھرہ ڈال دیجئے اس کے بعد گائز یہاں پر گرام کا نام ڈال دیجئے جو بھی گاؤں کا نام مولے کا نام ہو اس کے بعد گائز یہاں سریزری پنچائت کا نام ڈال دیئے کونسی پنچائت ہے پھر گائز یہاں پر آپ بکاس کھنڈ کا نام ڈال دیجئے اس کے بعد گائز یہاں پر آپ اپنی تحصیل کا نام ڈال دیجئے پھر یہاں جلے کا نام ڈال دیجئے پھر گائز آپ پہنچ جائیں گے اس تھائی نواز ویبرار جو آپ کا ملوک ریال آپ کا جو پتا ہے ہمیشہ کے لیے وہ مہا پر ڈال دیجئے یہاں پر مکان سنکیہ ویسی آپ پھر کر دیجئے مکان سنکیہ پھر ادھر بیلڈنگ کا کوئی ملوک ریال آپ سڑک کون سی ہے محلہ کون سا ہے لینڈ مارک کیا ہے مطلب آپ کے نزدیکی کوئی مشہور چیز کیا ہے لینڈ مارک کا مطلب گرام پنچائت یا بلوک کا نام ڈال دیجئے اگر آپ کا بلوک ہے کوئی یہاں پر نگر کا نام ڈال دیجئے یہاں پر اپنے زلے کا نام ڈال دیجئے پھر گائز یہاں پر آپ چوتھے نمبر پر آ جاتے ہیں یہاں پر بکریتا کا نام یعنی جس راشن ڈیلر سے آپ راشن لینا چاہتے ہیں اس کا نام ڈال دیجئے اس کے بعد گائز یہاں پر آ جائیے یہاں پر پریوار کی کل وارشک آئے آپ کی آئے پر مار پتھ روگا جو بھی ہو وہ ڈال دیجئے یہاں پر اس کے بعد برائز آ جائیے یہاں پر یہاں پر لکھا ہے اگر آپ کے پاس گیس کنیکشن ہے گا تو یہاں پر کلک کر دیجئے اگر نہیں ہے تو یہ نہیں پر کلک کر دیے اگر آپ کے پاس گیس کنیکشن ہے تو آپ کو کافی چیزیں فل کرنی ہو گی سلینڈر پر کلک کر دیئے большое سلینڈر کی shock اگر آپ سب کا منبتھ دیئے پر یہاں پر آپ بھر دیئے اگر آپ نے gas connection تو آپ سب یہاں پر بڑھ دیئے اگر نہیں لیا تو یہاں پر نئی پر کلک کر دینا پھر آپ یہاں پر گیس کمپنی کا نام بڑھ دینا کونسی کمپنی ہے اور گائز یہاں پر آپ کے نام ہے جو ڈاکیومنٹس لگیں گے اس میں گیس کی جو بھی کنیکشن کا جو پیج ہوتا ہے اس کی پوٹو کونپی اس ڈاکیومنٹ ملک فارم کے ساتھ لگے گی پھر گائز آپ وہاں پر بارویں نمبر پر آ جائیں گے یہاں پر آپ کو پریوار کا ویبرر دینا ہوگا تو گائز یہاں پر سب سے پہلے آپ کو جتنے بھی آپ کے سدسیوں یہاں پر بڑھ لیے یہاں پر سدس کا نام ہے پہلے سدس کا نام ہندی میں ڈالیے پھر یہاں پر سدس کے پتہ پتی کا نام ڈالیے یہاں پر لنگ ڈالیے کہ وہ کون ہے میل ہے یا فی میل ہے یہاں پر مکیہ سے سمن ڈالیے جو بھی مکیہ ہے جیسے مکیہ کا لڑکا ہے تو بیٹا ڈال دیجئے لڑکی ہے تو بیٹی ڈال دیجئے یہاں پر اس سدس کی جنمتیتی ڈال دیجئے اور یہاں پر اس سدس کی آتھرکٹ سنکھیا ڈال دیجئے تو اس طریقے سے گائز آپ جتنے بھی سدسیں ہیں اور دو تین چار ان سب کی سدسیں کی یہاں پر ڈیٹیلز بڑھ دیجئے اس کے بعد گائز یہاں پر نیچے آ جائیے یہاں پر جو بھی مکیہ ہے اس کے ہستا چور ہوں گے یا اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو یہاں پر آنگوٹک کا نشان بھی لگا سکتا ہے اس کے بعد گائز آپ ایک اور فارم ہوگا اس میں یہاں پر کچھ کنڈیشن لکھتی ہیں اسے پڑھ دیجئے جیسے یہاں پر لکھا ہے جیسے سوال ہیں اس میں ہاں نام ہے جواب دیجئے جیسے یہاں لکھا ہے کیا آئے کر داتا ہے آپ کیا گھر پر کوئی آئے کا اس شروع ہے اگر ہے تو یہاں ہاں پر کلک کر دیے نہیں ہے تو نہیں پر کلک کر دیجئے پھر دوسرا سوال ہے پریوار میں چار پئیا واہن ہے اگر ہے تو ہاں پر کلک کر دیئے نہیں ہے تو نہیں پر کلک کر دی اسی طریقے سے گائز جتنے بھی سوال ہیں جیسے پریوار میں ڈریکٹر ہے پریوار میں ہاروییشٹر ہے پریوار میں ای سی ہے پریوار میں پائبabilی ایا یا اسزدہد کا جنریٹر ہے پریوار کے سمسیددسےوں کے پاس کل اپلف سنچت بھیم ہے ایکڑ میں اگر جو بھی آپ کے ہوں وہ ہاں نام ہے جب آپ دے دیجئے اس کے بعد نیچے آ جائے گی یہاں پر انکیلویجن کیٹرگری لکھا ہے یہاں پر لکھا ہے کیا بیکتی ہے ان کے پریبار میں نیمنہ میں سے بھیچہ ورطی کرنے والے ہیں یعنی بھیکشہ لینے والے ہیں اگر ہیں تو ہاں پر کلک کر دیجئے ونہاں نئی پر کلک کر دیجئے اس کے بعد یہاں پر لکھا ہے دوسرا option ہے گریلو کام کاج کرنے والے ہیں تو ہاں پر کلک کر دیجئے یا پھر نئی پر کلک کر دیجئے اسی طریقے سے جتنے بھی سوال ہیں سب کو پڑ کر آپ کے ساتھ جو بھی ہو وہ ہاں یا نا پر کلک کر دیجئے پھر گائز نیچے آئیے یہاں پر مکیا کے یہاں پر مکیا کے انگوٹے کا نشان ہے یا پھر اس کے استرچر کر رہا لیجئے اس کے بعد گائز نیچے سب سے آپ کو یہاں پر دوکیومنٹ کا جواب دینا ہے کہ آپ کے پاس پریبار کے مکیا کی فوٹو ہے تو ہاں پر کلک کر دینا بینک پاسبوک کے پرثم پرشٹ کی ملک فوٹو کونپی ہے تو یہاں پر بھی یہاں پر کلک کر دینا پھر تیسرا ہے آدھار کاٹ کی کونپی ہے پھر یہاں پر کر دینا پھر چوتھا ہے مکیا سمیت پریبار کے سمس ترسیوں کی فوٹو مطلب ایک پریبار فوٹو جو میں نے آپ کو دوکیومنٹ بتایا وہ اس کی کونپی ہے فوٹو لگے گا ساتھ میں تو وہ بھی ٹک کر دینا اور گائز ان سب کو اکھٹا کر کے جو بھی ٹکیومنٹ میں نے بتایا وہ سب اکھٹا کر کے پنچ کر کے آپ اپنے راشن ڈیلر یا فوڈ سپلائی آفیس میں جا کر جمع کر دیئے جہاں پر یہ راشن کا آپ کے ہاں آفیس ہو تو آپ کا دس سے پندہ دن میں راشن کارٹ بن کے تیار ہو جائے گا تو گائز آپ آج آپ نے جانا کہ راشن کارٹ کا فارم کیسے فل کرتے ہیں اس کی پوری ڈیٹیلز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا آج کے لیے بس اتنا ہی نمشکار دوستوں